السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستو جب انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور سرکشی میں اور بغاوت میں حد سے تجاوز کرتا چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ اس کو ایک ایسے عذاب کے اندر گرفتار کرتے ہیں کہ اس کی آنے والی نسلے تک یاد رکھتی ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے ہر حال میں ڈرنا چاہیے اللہ رب العزت ہماری اور پوری امت مسلمہ کی اور پوری انسانیت کی ہر طرح کی نافرمانی سے بغاوت سے سرکشی سے حفاظت فرمائے جب بھی کسی قوم نے سر اٹھایا اور اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہوئی اور اللہ کو چیلنج کرنے لگی اللہ کے سامنے آ کر اس طرح کی باتیں کرنے لگی کہ وہ خدا کی عدرت کو للکارنے لگی تو اللہ نے ایسے عذاب کے اندر گرفتار کر لیا کہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر چھوڑ دیا یہ قوم گزری ہے قوم حود حضرت حود آری صلی اللہ وسلم کی قوم انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ کو ناراض کیا وقت کے نبی کی بات کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عذاب کے اندر گرفتار کر لیا اور ایسا عذاب ان پر ڈالا کہ آنے والی تمام نسلوں کو وہ سبق سکھایا گیا کہ اگر تم نے بھی ایسی حرکتیں کی تم نے بھی اگر اللہ کے خلاف آ کر اسی طرح کی باتیں کی تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا بھی وہی حشر کرنے پر ادھر رکھتا ہے جو تم سے پہلے قوموں کا حشر ہو چکا ہے قربان جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ان کی شفقت پر کہ انہوں نے ہمارا سارا معاملہ آسان کروا دیا اللہ سے دعائے کر کے اللہ سے مان کر یہ مسئلہ حل کروا دیا کہ اے اللہ میری عوم کو میری جماعت کو میری امت کو اے اللہ کسی ایک عذاب کے اندر پوری جماعت کو مبتلاہ مت کر دینا دوستو حضرت حود علیہ السلام کے عوم جب حضرت حود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا یہ جو قومعات تھی ان کو اپنی طاقت پر بہت زیادہ غرور ہونے لگا تھا اکڑنے لگے تھے چیلنج کرنے لگے تھے وقت کے نبی سے یہ کہنے لگے تھے من اشد من نا اوہ ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے ہم سے زیادہ کسی کے پاس طاقت اور عوت نہیں ہے سب سے بڑی طاقت ہماری طاقت ہے اور یہ خدا کی ادرت کا انکار کرنے لگے تھے مقابلہ کرنے لگے تھے جب قومعات انسانیت کے حقیقی راستے سے روگردہ ہوئیں اور حود علیہ السلام نے انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی ان کو سمجھایا ان کو بتایا تو قوم نے بجائے اس کے کہ ان کی بات کو مانتی ایمان لاتی اللہ کے احکامات کو فولو کرتی بجائے اس کے ان کا مزاق اڑانے لگے کہنے لگے کہ آپ ہم سے کیسے مزاق کرتے ہیں جب حود علیہ السلام نے قہرِ خداوندی سے ڈرائیا اللہ کے غصے سے ڈرائیا تو ان کے پاگلپن میں اور اضافہ ہوتا چلے گیا وہ اور زیادہ اکڑنے لگے شیخ ہی آمارنے لگے اترانے لگے نبی علیہ السلام کا مزاق اڑانے لگے پھر کیا ہوا قرآن کی زبانی سنیے کہ جب انہوں نے عذابِ خداوندی کو ایک بادل کی شکل میں اپنی وادیوں کا رخ کرتے ہوئے دیکھا تو بڑے خوش ہو کر کہنے لگے یہ تو ہم پر برسنے والا بادل ہے اور تمام کارکنان قضا و قدر نے کہا اور پوری عوم مل کر کہنے لگے خوش ہو کر کہنے لگے ارے یہ تو وہ بادل ہے جو ہم پر برسنے والے ہیں یہ تو وہ بادل ہے جو اپنی رحمت برسانے والے ہیں اللہ نے کہا جلدی مت کرو یہ بادل برسنے والے نہیں ہے یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے جس کے لئے تم بار بار حضرت حود علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ اگر تم سچے ہو اور جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب لے کر آؤ حضرت حود علیہ السلام ان سے بار بار یہی کہا کرتے تھے اگر تم اللہ کی بات کو نہیں مانو گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب کے اندر گریفتار کرے گا تو جب اللہ نے بادل بھیجے تو پوری عوم جنگل میں نکل کر آپس میں باتیں کرنے لگی آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگی خوش ہونے لگی اور کہنے لگی کہ دیکھو وہ بادل آ رہے ہیں اور وہ اب ہم پر برسنے والے ہیں اب بارشیں آنے والی ہیں اللہ نے کہا یہ بادل نہیں ہے یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے یہ آنڈھی ہے جس میں ایک بہت دردناک عذاب ہے اور جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی ہے چنانچہ وہ ایسے برباد ہوئے کہ ان کے مکانات کے کھنڈروں کے سوا وہاں کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی تھی دیکھو مجرم قوموں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اللہ نے فرمایا جب کوئی قوم جرم پر اترتی ہے تو ہم ان کو ایسے ہی نیستنابود اور ایسے ہی ہلاک اور تباہ اور برباد کر ڈالتے ہیں دوستو یہ جو قوم تھی بڑے بڑے ستونوں اور مضبوط قلعوں والے قوم ایک حد سے بڑی ہوئی تیز تند آنڈھی سے ہلاک ہو گئی جو ان پر سات راتوں اور آٹھ دنوں تک برابر مسلط رہی وہ آنڈھی کوئی معمولی آنڈھی نہیں تھی وہ جڑے کاٹ ڈالنے والی آنڈھی تھی اگر تم وہاں موجود ہوتے تو تم انہیں اس طرح بچھڑا ہوا دیکھتے جیسے گرے ہوئے خجوروں کے کھوک لے تنے تو کیا تم ان کا باقی رہنے والا نشان دیکھتے ہو اگر ریت کے ان ٹیڑوں کو ہٹا کر جن کا لا متناہی حضر موت اور ذرا خالی میں سیکڑوں میل تک چلا گیا دوستو دنیا کے اندر جتنی بھی اس طرح کی قومیں آئی جنہوں نے اللہ کے سامنے آ کر مقابلہ کیا جنہوں نے اللہ کی عدرت کا انکار کیا چیلنج کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے ان کو ایسے ہی عبرت کا نشان بنایا اس واقعے سے یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسی طاقتور قوم ایسی قوت اور طاقت اور قدرت رکھنے والی قوم جب اللہ نے اس کو ایسا بے نام و نشان کر دیا کہ وہ ایسے بکھرے پڑے تھے ایسے بچھے پڑے تھے کہ جیسے خجور کے تناور درخت پڑے ہوئے ہو اور اللہ نے ان کو اٹھایا اور ہوا ان کو ایسے لے کر پھر رہی تھی جیسے دن کے ہواوں میں اڑتے ہیں ان کے آپس میں ایک دوسرے سے سر ٹکرا رہے تھے اور زمین پر آ آ کر گر رہے تھے اللہ سے دعا کرنی چاہیے انسان کو ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے چاہے انسان کے پاس طاقت ہو مال ہو شہرت ہو عزت ہو دولت ہو پیسہ ہو جا ہو جلال ہو مرتبہ ہو کچھ بھی ہو ہر حال میں اس کی عذرت سے ڈرتے رہنا چاہیے ہر حال میں اللہ سے ڈر کر اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اس کے رسول کی مکمل اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اپنی پانچ وقت کی نماز انسان ہمیشہ پڑھتا رہے اور جتنے بھی اللہ نے کام کرنے کے لئے کہے ہیں ان کام کو پابندی کے ساتھ کرتا رہے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس واقعے سے ہمیں کچھ سیکھ کر ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ